موسیقی موسیقی سب سے برا اور خطرناک کریکٹر ہے عشرت العباد کا امتحائی کیا کم صرف مخوصہ خودار موسیقی بولنے والے پر اللہ کی لعنت پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین میں صدی اللہ خان ہوں آج کی پرگرام میں ہمارے مہمان ہیں پاک سرزمین پارٹی کے چیرمن سید مصطفیٰ کمال صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب کا انٹرویو ان لوگوں کے لیے پاکستان اور بالخصوص کراچی کے ان لوگوں کے لیے میں کر رہا ہوں جو کراچی کی سیاست کے حوالے سے کراچی کے مستقبل کے حوالے سے تذبذب یا کسی بے یقینی کا شکار ہیں اور بہت سرے سوالات ان کے ذہنوں میں ہیں وہ نہیں جانتے کہ کراچی کا سیاسی مستقبل آنے والے دنوں میں کیا ہے یہ پاکستان ایمکیوم پاکستان کیا کرنے والی ہے پاکستان زمین پارٹی کا کیا رول ہونے والا ہے یہ پرویز مشرف صاحب دوبئی میں کیا کر رہے ہیں یہ عشت الاباد صاحب کیسے چلے گئے وسیع مختص صاحب کیا کریں گے یہ تمام چیزیں جو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہیں یہ سوالات کی شکل میں آج میں مصطفیٰ کمال صاحب کے سامنے رکھ رہا ہوں اور چاہوں گا کہ وہ جواب بھی ان کا اس انداز میں دیں کہ ان تمام لوگوں کے سامنے آنے والے دنوں کا ایک منظر نامہ کھنج جائے تاکہ کراچی کی سیاست اور اس کے مستقبل کو سمجھنے میں لوگوں کو مدد ملے میں مصطفیٰ کمال صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جی تینکیو ورمجی بہت شکریہ آپ نے بلائے سر میں پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کراچی نے اپنا میئر منتخب کیا اور اس کے باوجود ان کو اپنا میئر نہیں مل پا رہا تھا اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جب وسیع مختل صاحب کی رہائی عمل میں آئی ہے تو کیا کراچی کے لوگوں کے لیے گوڈ نیوز ہے اور وہ اس طرح سے پرفارم کر پائیں گے جس طرح سے آپ نے آج میئر پرفارم کیا تھا میں اس پہ تو کومنٹری کروں گا نہیں یہ تو میں لوگوں کے اوپر چھوڑ دوں گا کہ کون کیسی پرفارمنس دیتا ہے میرے بارے میں اگر پوچھنا ہے تو میں خود اپنے بارے میں کیا بولوں کہ میں کیسا میار تھا لوگوں سے پوچھیں روڈ چلتے ہوئے آدمی سے پوچھیں خلق سے پوچھیں اللہ کی بخلوق سے پوچھیں جو یہاں پر رہتی ہے وہ بتائے گی اور آگے والوں کو بھی وہی بتائے گی اور اس میں وہ لوگ جو ایمکی ایم کا مخالف تھے اس زمانے میں بھی وہ آپ کی تعریف کرتے تھے وہ مصطفیٰ کمال سے پیار کرتے تھے یہ لوگوں سے ہم پوچھ چکے ہیں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بطور شہری کیا ایکشفیکٹ کر رہے ہیں وسیم اختر سے دیکھیں میں ایم ایس پر کومنٹری میرا یہ لیبل نہیں بنتا کہ میں ایک پارٹی کا چیئرمن ہوں اور میں اس کو منٹین کرنا چاہتا ہوں اپنی لیبل کو جو آپ نے سوال پوچھا ہے میں اس سے پہلے ایک جو پولٹیکل تجزیہ ہے میں آپ کو تجزیہ دے جاتا ہوں دیکھیں بہت زیادہ کنفیوجن ہے بہت زیادہ پرابلم ہے جب یہ الیکشنز ہوئے تھے تو الطاق حسین صاحب نے نومنیٹ کیا تھا آج جو لوگ ہیں جو بھی خود کو مختلف ناموں سے بلاتے ہیں ایم پی ایم میں نے سینٹر میں نے میر سارے یہ الطاق حسین صاحب نے نومنیٹ کیے تھے ان لوگوں کی سب لوگوں کی ویڈیوز ہیں کہ یہ الطاق حسین صاحب کی وفاداری کا حلف لے رہے ہیں جیتنے کے بعد حلف لے رہے ہیں کہ ان کی شکل و صورت پر ان کی تعلیم پر ان کی برادری پر ان کی قابلیت پر ان کو ووٹ نہیں ملا ہے ان کو ووٹ جو ہے وہ الطاق حسین صاحب کے کہنے پر ملا ہے ان کے نام پر ملا ہے یہ تو باقعدہ جیتنے کے بعد ان کا اوتھ ہے باقعدہ اوتھ ہے اور وہ دیفنیٹی یہ قرآن پر اوتھ لے رہے ہیں بتا رہے ہیں ساری چیزوں کو دوسری بات یہ کہ یہ منڈیٹ سارا جو دیا ہوا ہے ان کا دیا وہ منڈیٹ ہے انہوں نے کیمپین چلائی انہوں نے ٹکٹس دیا انہوں نے لوگوں کا ووٹ دو پھر اس کے بعد یہ جو پارٹی ہے جس پارٹی سے بلانگ کر رہے ہیں ابھی وہ پارٹی بھی الطاق حسین صاحب کی ہے پھر ہوا یہ کہ بائیس اوگس کو تئیس اوگس ان کی پارٹی کے لوگوں نے اپنے قائد کو اپنی پارٹی سے نکال دیا آئینی تبدیلی کر کے اور کہا کہ اب سب کچھ ہمارا ہے ایسا ہے نہیں یہ اسی طرح سے ہے کہ کوئی ہاری جو ہے جس جاگردار نے کسی اپنے ہاری کے نام پر تمہیں نے کرا رکھی ہوں اپنے ٹیکس کو بچانے کے لیے اپنے بہت سارے چیزوں کو اپنے ڈاکومنٹس کو ٹھیک رکھنے کے لیے وہ ہاری صبح اٹھ کر بولے کہ یہ جاگردار کی زمین جو میری ہوگی اچھتے کہ میرے نام پر ایسا ہوتا نہیں ہے تو بیفور اس سے قبل کہ آپ اس والی بات پر اپنا ذہن لگائیں اپنی توجہ لگائیں کہ بھئی یہ کیسا ہوگا کیا ہوگا پہلے تو یہ بڑی کنفیوجن سے ایک ہجان کسی کیفیت ہے کراچی کے لوگوں میں اور پاکستان کے لوگوں میں اور اسپیشلی جن لوگوں نے ووٹ دیا کہ بھئی ہم ہیں کہ اس کے ہر چار دن کے بعد ایک اسٹانس چینج ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر پرفارمنس اور نہیں پرفارمنس دیکھئے یہ اب رونا رونا جرویا جا رہا ہے کہ اختیارات نہیں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں میں جب ہم دب دبائی میں تھے اور یہی پارٹی ایمکیوم تھی اس وقت پوری اور جب یہ ساب تمام حضرات جب ووٹ لینے جا رہے تھے لوگوں سے تو بڑے بڑے فینٹیسٹک قسم کے جو وہ سیکسے قسم کے پلان دے رہے تھے کہ جناب ہم ہم پرائیوٹ سیکٹر سے پیسے جمع کریں گے جمع اور بڑے ہمارے پاس اختیار ہو نہ ہو ہم یہ ڈیڑھ سو پیجز کے پلان ہمارے پاس ہے اور یہ ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس ہے اور لوگوں کے خدمت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے ایک دفعہ بس لوگ ہمیں ووٹ دے دیں اب لوگوں نے ووٹ دے دیا تو اب کہتے ہیں اختیارات نہیں جب یہ اختیارات نہیں یہ کہتے ہیں تو اس پر ہمارا یہ کہنا ہے میرا یہ کہنا ہے کہ بھائی اختیارات یہ چھینے کیسے ہیں آپ نے تو بیٹھ کر اختیارات دیئے سارے اپنے اختیارات اختیارات گفت کیے علتاہ حسین صاحب کو اپنے ملین روڈننگ کیس سے امران فاروق کیس سے بچنا تھا پیبس پارٹی کی گورنمنٹ میں شامل تھے گورنر یہاں بیٹھا ہوا تھا جس کو اپنی گورنر ہی چلانی تھی تو یہ تو سارے اختیارات گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر علتاہ حسین کی اور گورنر صاحب کی اور اس پوری ایم کیم کی مرضی سے دیئے گئے ووٹر بورٹ چھن گیا کی بی سی اے چھن گیا یہاں پر شہر کچرے کا ڈھیر بن گیا ہیلس ڈپارٹمنٹ چھن گیا یہاں پر ماسٹر پلین ڈپارٹمنٹ چھن گیا یہاں پر کچرہ اٹھانے کی جو سکت تھی وہ چھن گئی یہاں پر لوکل ٹیکسس ڈپارٹمنٹ چھن گیا اور یہ تب چیدہ جب ایک طاقتور ایک طاقتور تھی طاقتور تھی اور حکومت میں شامل تھی جو لوگ اختیارات لے رہے تھے ان کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے تھے تو دہبین دی پارٹنرز ان کرائم یہ تو رونا رو ہی نہیں سکتی یہ تو اپوزیشن میں نہیں تھے اچھا پھر جب یہ اختیارات چھن گئے تو آپ نے کیا کیا اس کے لیے آپ الطاہ حسین صاحب کی شناختی کارڈ نہیں دے برطانیہ میں پاکستانی ایمبیسی تو آپ تین دن کے لیے دھرنا کرتے ہیں جا کر گروہ مندر چورنگی پہ الطاہ حسین صاحب پکڑے جائیں تو وہ تین دن پانچ دنوں تک لوگ گروہ مندر چورنگی پہ ایمگیوم لوگوں کو بٹھاتی ہے اور پورے شہر کا بیڑا غرق ہو گیا شہر جو ہے وہ تباہ برباد ہو گیا شہر کچھرہ کنڈی بن گیا پانی غائب ہو گیا بجلی غائب ہو گئی یہاں سے اسپتالوں سے دوائی غائب ہو گئی تعلیم غائب ہو گئی شہر لاشیں اگلنے لگی لوگوں کو ہم یہی سمجھا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ بھائی ان تلوں میں تیل نہیں ہے یہ اور یہ کہ ابھی استفعے الطاہ حسین صاحب کے کہنے اب ایک طرف آپ ان کو بانی کہتے ہیں اور اسی بانی کے کہنے پار اب استفعہ نہیں دے رہے ایک طرف وہ گورننٹ چلا گیا وہ ان کو اپنا منٹور کہتا تھا محسن کہہ رہا ہے اسی وہ محسن رو رو کے تھک گیا گیا بھائی تو استفعہ دے دے وہ محسن کے کہنے پر استفعہ نہیں دے رہا وہ تو یہ لوگ اللہ ماف کرے دوگلے ایک ہوتا ہے میں نے ابھی جملہ سنا ہے حارم رشید صاحب کے الفاظ کو ان کی اجازت کے ساتھ میں دورانا چاہتا ہوں یہ چوگلے ہیں تو چوگلے تو بھی میں نے پہلی دفعہ سنی یہ والی بات دوگلہ تو سنا تو چوگلے نہیں سنے تھے تو یہ بھائی جب عزیب دور ہے لوگوں کو جو ہے وہ بھی صحیح ہے محسن صاحب آپ نے کہا کہ آپ کومنٹ نہیں کرنا چاہتے وسیع مختصہ پر بلکل ٹھیک ہے آپ نہ کیجئے آپ ایک پارٹی کے چیرمن ہے لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں کہا پروگرام کے کہ میں ان لوگوں کے لیے جی کنفیون کے شکار ہیں ان کے لیے آپ سے پروگرام کر رہا ہوں تو کیا آپ ان لوگوں کو کراچی کے شہریوں کی کنفیون کو ختم کرنے میں کچھ کہیں گے کہ کتنا ایکسپیکٹ کریں وہ زیادہ کریں نہ کریں کیونکہ آپ نے کہا کہ ان کے پاس ایکسپیکٹ کریں میں نے تو جو آپ کے سوال کا جواب دے دی ہے کراچی کے لوگوں کو میں نے ایک پوری ایک کھلی پکچر دکھا دی ہے ایک کتاب کھول کر سامنے رگ دی ہے ان کے اب یہ فیصلہ کرنا ان کا کام ہے کوئی کن لوگوں کے ہاتھوں میں کیا یہ لوگ الطاق عزین صاحب کے کہنے پہ اس لیے استفعہ نہیں دے رہے کہ انہوں نے لوگوں کے خدمت کرنی ہے یہ ڈیڑھ سال ہے ایم ایم پی ایم رہ کر یہ کوئی دودھ کی نہر بہا دیں گے تو بھائی اس سے پہلے کہ بڑی نہر بہا اٹھائیس سالوں سے ایم 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 پی ایم وزیر گورنر منسٹر رہے تو کیا کیا انہوں نے دودھ کی نہریں بہا دی ہیں یہاں پہ تو سمجھ سے بہارے آپ جس سبھی منڈٹ کا ذکر کر رہے تھے جس منڈٹ کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ یہ منڈٹ الطاف حسین کی ایم پیوں کو ملا تھا تو ابھی جو وسیم اقتر صاحب نے جرہ گراؤنٹ جانے کی کوشش کی ان سے جو لوگ حساب مانگنے کے لیے آگئے وہ پھر انہی اسی منڈٹ کا حساب مانگنے کے لیے لوگ آگئے تھے کہ جناب نہیں جانے دیں گے آپ کے پاس یہ منڈٹ نہیں ہے دیکھیں چوری تو ہے منڈٹ کی چوری تو کی ہے اصول تو یہ کہتا ہے سچ تو یہ بات ہے کہ بھائی پارٹی بھی الطاف حسین صاحب کی اور منڈٹ بھی ان کا ہے اس میں تو کوئی دو رائے کسی کو ہونی نہیں چاہیے ٹھیک ہے اور یہ تو تخویت پہنچا رہے ہیں انتہ حسین صاحب کو وہ معصوم بن رہے ہیں اپنے لوگوں کو یہ کم سے کم ساری جو ہے وہ خرافات کے باوجود یہ دو باتیں تو اور صحیح کر رہے ہیں نا مطلب وہ دو باتیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھائی منڈٹ تو ان کا ہے پارٹی بھی ان کی ہے اس دو باتوں میں اور اسی سے اپنے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے ہوں گے زیادر سے باتیں تو یہ دو باتیں تو ٹھیک ہیں اس لئے کہ منڈٹ تو فاروس اتار صاحب کا یا ان کی پارٹی کا نہیں ہے یہ ان کو اور اور اگر یہ بہت اچھے لوگ ان کو چھوڑنا چاہیے اور جا کر لوگوں کو کہنا چاہیے کہ بھائی وہ برے لوگ تھے ہم اچھے لوگ ہیں بھائی جو کام فاروس اتار صاحب نے کیا یا اور لوگوں نے کیا یہ کام ہم بھی تو کر سکتے تھے بیٹھ کر انتظار کرتے تو ہم نے تو نہیں کیا یہ کام ہم میں تو اپنی باری کے انتظار نہیں تھا ہم تو ایک ہم نے ہمیں تو الطاقہ صاحب سے پرسنلی کوئی پرابلم نہیں ہے نہ گورنر اشیتو لباس سے تھی ہم یہ دو افراد اس کومیونٹی کو اس شہر کو اس صوبے کو اس ملک کو تباہ برباد کر رہے تھے لوگوں کے خلاف فیصلے کر رہے تھے لوگوں کو اس نحش پہ پہنچا دیا تھا اور مزید پہنچا رہے تھے کہ جہاں سے تباہفتی کا بلکل راستہ ختم ہو گیا تھا بن ہو گیا تھا پچاس پچاس ہزار روپے میں ڈگرییاں بٹ رہی ہیں یہاں پر اسی گورنر کے انڈر میں جہاں پر انٹرمیڈیٹ بورڈ آفیس ہے اور جہاں پر میٹرک بورڈ آفیس ہے یہاں پر لوگوں کو مارنے مرنے کی باتیں سکھائی جاری تھی یہاں پر خرافات بکی جاری تھی لوگوں کا براہ شر ہو گیا کوئی فکر نہیں تھی اپنے آپ کو برائی گند میں ڈوب دوبو دیا تھا انہوں نے یہ کسی حکومت وقت کے آگے کھڑے ہی نہیں ہو سکتے تھے جب جا کر ہم لوگوں کے کو ہم نے آواز دی ہے ان کے لیے ایک مسیحہ کا رول پلے کرنے کی کوشش کی ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں بڑے بہت رتبہ دیا مقام دیا ہمیں لوگوں کے دلوں میں ہماری بات ڈالی میں انیش قائم خانی صاحب اور میرے ساتھ جتنے اس کے بعد ہمارے ساتھ لوگ آئے ہیں ہم یہ سوچ کر آئے ہیں کہ ہم لوگوں کو حقائق بتائیں اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ہم کھڑا کریں اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم ہمارا کیریکٹر ہے ہمارا بیک گراؤنڈ ہے اور ہم ان کے لیے ٹھیک بات کر رہے ہیں تو لوگوں کے پاس پھر ایک اپشن ہو اور لوگوں نے ہمیں ایز این آپشن جو ہے مصطفی صاحب آپ یہ لاکھوں لوگوں کی پاکستانوں کی دلوں کی دھڑکنیں مصطفی صاحب آپ گفتگو کو لے اور میں بھی آنا چاہ رہا تھا ڈاکٹر عشرت العباد صاحب کے موضوع پر ایک مختصر بریک میں لے لیتا ہوں ذرا بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو جانتے ہیں کہ مصطفی صاحب نے جو الزامات آئیت کیے تھے ڈاکٹر عشرت العباد پر کیا وہ کبھی حقیقت ثابت ہو پائیں گے کیا اس کے لیے پی ایس پی یا مصطفی کمال صاحب کچھ انٹیشنل ایفٹ کریں گے ایک مختصر بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان زمین پارٹی کے چیئرمن مصطفی کمال صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے سامنے ہم کراچی کے حوالے سے بہت سارے سوال رکھ رہے ہیں مصطفی صاحب دکٹر عشرت العباد صاحب کے ہٹائے جانے کے بعد جب اپنے شوز میں ہم نے پی ایم ایل این کے لوگوں سے پوچھا کہ جناب ان کو کیوں ہٹایا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ان پر الزامات اس قدر آئید ہو گئے تھے کہ وہ کانٹروورشل ہو گئے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جانب سے جو الزامات آئید کیا گیا ہے اس کی وجہ سے دکٹر عشرت العباد کو ہٹایا گیا اب اگلا سوال جب ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ جناب اگر وہ الزامات اتنا سیریس آپ نے لیے ہیں تو پھر اس کی انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے تو اس کا جواب ایم کیم پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این تینوں جماعتوں کی طرف سے یہ آتا ہے کہ جناب جس نے الزامات آئید کیے ہیں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ عدالتوں میں لے جائے اور ان الزامات کو ثابت کرے سارے جو لوگ جیلوں میں قیدی ہیں سب مجرم ہیں اور جو باہر سارے گھوم رہے ہیں وہ سب فرشتیں ہیں سارے بھائی ادھر مجرم باہر پھر رہا ہے بندے اندر یہاں پر سائیکل چوری کے اندر میں چوری کے کیس میں بندہ اندر ہے یہاں پر ملک کو لوٹر کر کھا جانے والوں میں سونی کیٹے بنانے والوں کے کا حساب کتاب نہیں کس انصاف کی بات کر رہے ہیں کس قانون کی بات کر رہے ہیں یہ سارا کچھ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جن کے پاس جو خود پارٹ آف دی پرابلم بھائی مصطفیٰ کمال نے تو الزام لگائے نہیں ہے کیا عشرت العباد کی ڈول نیشنلٹی ہے یہ کوئی حقیقت ہے یہ الزام ہے بھائی حقیقت ہے عشرت العباد جو پانچ سالوں تک جو اپنے دوہزار پانچ تک پانچ سالوں تک اپنے گورنر بننے کے بعد بینیفٹس لیتے رہے اس بات پہ کہ وہ ان کے پاس جو پیسے نہیں ہیں ایک ہزار پانچ برطانیہ کی حکومت سے لیتے رہے اپنا بینیفٹ لیتے رہے یہ کوئی الزام ہے حقیقت ہے عشرت العباد جو رشوت العباد ہیں بھائی مشہور ہیں میں نے توری کہا ہے کراچی کا ہر آدمی کہتا کسی بھیورکریٹ کو اٹھالو سٹی گورنمنٹ کے کسی بھی ایڈمیسٹریٹر کو اٹھالو وارٹر بورٹ کے لوگوں کو اٹھالو سیکریٹریز کو اٹھالو آپ کو بتائے گا الڈی اے ایڈی اے کے لوگوں کو اٹھالو آپ کو بتائے گا تو آپ وائس چانسلر جو بندہ رشوت لے کر وائس چانسلر لگائے جہاں پر یونیورسٹی کے وائس چانسلر لگائے اب میں اور باتیں کہا بھائی وہاں پر کچھ بھی الزام نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ بھائی وہ اسکوٹ فری جو ہے وہ چلے گئے وہاں پر جانے دیا گیا اس لیے کہ ان کو پکڑے گا کون یہاں پر تو آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے وہ تو مجبوراً ان کو ہٹانا پڑا ہے کہ اب یہ آپشن ہی نہیں رہ گیا تھا یہاں پر ان کو پکڑے گا کون ان کو روکے گا کون ان کو روکنے والوں کے اندر کا کیریکٹر ہونا چاہیے کہ بھائی وہ خود تو ایمانداروں کم سے کم تو سسٹم ہی سارا آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے اس نے اکیلے تو کام نہیں کیا ہوگا جرم سارے اس نے مل کر لوگوں کے ساتھ جرائم کیوں گے تو جو مل کر جن کے ساتھ جرائم کیوں گے وہ ابھی بیٹھے میں ہیل موف اف اف ایر میں تو کیسے روکیں گے ابھی یہ سب چیزیں جب اشتر دلیباد صاحب کے حوالے سے محصفہ صاحب جب یہ ساری چیزیں ابھی پرویز مشرف صاحب کے سامنے رکھی گئیں اشتر دلیباد صاحب کے حوالے سے اور آپ کی الزامات کو رکھ کر اور ان سے رائے مانگی گئی تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ وہ تو بڑے اچھے آدمی انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے آپ کی بھی تعریف کرتے ہیں اور وہ اشتر دلیباد صاحب کی بھی تعریف کر رہے ہیں پرویز مشرف صاحب میں ان کی باتوں پہ کوئی کومنٹ کرنا نہیں چاہوں گا میں ادھر گراؤنڈ ریالٹیز کے حساب سے بیٹھ کر بات کر رہا ہوں اور میں ادھر زمین پہ کھڑو کر بات کر رہا ہوں میں ان کے حوالے سے کوئی کومنٹ نہیں کرنا چاہوں گا انہوں نے کیا کہا میں جو کہہ رہا ہوں میں اپنی بات پہ سٹینڈ کرتا ہوں اچھا مصطفا قمال صاحب آپ نے بہت سار لوگوں کو آپ اپنا نیرٹیو یہ بیلڈ کرتے رہے ہیں اب تک کہ جتنے لوگ اگر کسی کرائم میں ملوث بھی رہے ہیں تو ان کو ایمینٹی مل جانی چاہیے اگر آپ کوئٹا کے لوگوں سے بات کر سکتے ہیں بلوجستان کے لوگوں سے بات کر سکتے ہیں تو یہ ظاہر ہے یہ کسی وجہ سے ایسے ہو گئے یہ آپ کا نیرٹیو ہے کہ ان لوگوں کو معافی ملنی چاہیے اب عشت علیباد صاحب بھی اگر اپنے گناہوں کی معافی ماند کر آپ کی پارٹی میں آنا چاہیں تو بطور ورکر آپ کو قبول ہوں گے کوئی جگہ نہیں ہے ان کی بطور ورکر انیس قائم خانی بھائی نے کل ان کیلئے ایک جگہ بتائیے بطور ورکر اگر وہ آ جائیں ادھر دریاں بیشانے کے لئے اور ادھر یہاں پر جھوٹیاں دینے کے لئے تو پھر ہم دیفنیٹی انیس بھائی نے کہا ہے تو میں اس کا پاس رکھوں گا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی دیفنیٹی اپنی سوفٹ کورنر شو کروں گا اس کے علاوہ نہیں ہے اور یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ان کو کسی نے ورغلائے ہو بھائی ان لوگوں یہ جو میں کہتا ہوں کہ کسی کے کہنے پر میں تو لڑکوں کی بات کرتا ہوں کارکنان کی بات کرتا یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ خراب کرنے والے لوگ ہیں بھائی انہی لوگوں کی تو بات کرتا ہوں کہ ان کو سعداد ہو الطاو حسین صاحب یہ لوگ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان کو کسی نے تھوڑی خراب کیا یہ ان لوگوں نے لوگوں کو خراب کیا یہ تو اوپر کے لوگ ہیں سارے اچھا مصطفہ کمال صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی میں آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے کیا آپ دیکھتے ہیں آنے والے جنوں میں جس طرح سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ عشت علیباد دبائی میں ملاقاتیں کر رہے ہیں اور خبر تو یہ ہے کہ محمد دنور وہاں پر آئے ہوئے ہیں ان سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں ایک ہی ہوتل میں ایک ہی فلور پر ٹھہرے ہوئے ہیں کمرہ نمبر لوگ بتا رہے ہیں کہ ایک کا کمرہ نمبر 26 ہے ایک کا 66 ہے ایک فلور پر ٹھہرے ہوئے ہیں پرویز مشرف صاحب کے بھی قریب سمجھے جاتے ہیں تو آپ آنے والے دنوں میں عشت علیباد صاحب کا کوئی رول دیکھتے ہیں کہ راجی کی سیاست میں بل آپ نے میرے خیال ہے کہ جے وہ اتنے سارے سوالات کر کے ان کو دوبارہ سے زندہ کر دی ہے جتنے آپ نے سوال کر دی ہے اتنا ان کے پاس اتنی ان کی جو ہے نا وہ ہے نہیں مطلب کوشش کرنا تو جتنے آپ نے سوالات کر دی ہے بل کوشش کرتا ہے تو کرنے دیں جو ہے میں تو اس کی سوالوں کے اس کی کردوتوں کے اوپر بیٹھ کر یہاں پر دوست پورا پرام اس کے اوپر تو میرے لیے جو ہے وہ ضائع کرنے والی باتیں آپ کا بھی ٹائم ضائع ہو رہا میرے بھی ٹائم ضائع ہو رہا سہیے تو عشت علیباد صاحب سے آگے بڑھنا چاہیے ہمیں ہاں 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 چلے تو پھر سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ دوبائی میں ابھی جو ایمکیم کے لوگوں نے ملاقاتیں کی ہیں پرویز مشرف صاحب سے کے ساتھ خاجہ احسار صاحب نے دیگر لوگوں نے یہ ملاقاتیں کیا تھیں ان کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہو کیا رہا تھا کیا کوشش ہوئی ناکام ہوئی کامیاب ہوئی آنے والے دنوں میں کچھ ہو سکتا ہے اس کا میں میٹی کو میں بیٹھا نہیں تھا لیکن جو اطلاع تھے تو وہ آئی دون نو منجھے لگتا ہے کہ چونکہ باخبر رہتے ہیں کراچی کی پوریش میں سے سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نا اچھا وہ تصویریں تو آئیں ہیں ظاہر سے باتیں اور جو وہ فارو سطار صاحب کے ٹیلی فونک کنوریزشن بھی ہیں یہ بھی جو اس کی بھی ڈینائل کوئی نہیں ہوئی ہے ساری اور وہ دونوں طرف سے آگئی ہاں لیکن میں نے سنا ہے کہ بھئی مشرف صاحب نے جو وہ منع کر دیا ہے کہ بھئی وہ کوئی رول پلے نہیں کر سکتے تو وہ اب یہ ان کے معاملات ہیں ہم تو ہماری اپنی پارٹی ہے بھئی ہم تو ہمیں مصرح صاحب یہ امکیم کے لوگوں کی کوشش تھی آپ کی اطلاع کے مطابق پھر اطلاع تو اتنی ہے جتنی آپ دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے 92 چینل جو ہے وہ بہت ہیڈ جا رہا ہے آج کل سالی چیزوں میں آپ کا چینل ماشاءاللہ سے اور آپ کی جو ٹیم ہے نا یہاں کی وہ بڑی زبردست ٹیم ہے یہاں کے اور وہ بہت ایکٹیو ہیں اور آپ کی چینل کو انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ یہاں پر خبروں میں رکھا ہوا ہے اور زبردست خبروں میں رکھا ہوا ہے تو سب سے پہلے تو کمپلیمنٹ بھی ہماری طرف سے اس کو قبول کیجئے دوسرے یہ کہ آپ لوگوں نے جو دکھایا ہے بتایا ہے زیادہ سے بات اب تک تو ساری بات ہے آپ کی ٹھیک سیابیت ہوئی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں آپ کی طرف سے ہی پتا چلتی ہیں ساری بات ہے دروائیز ہمارے پاس کوئی اور سوچ نہیں ہے نہیں لیکن محسوس صاحب یہ نہیں ہو سکتا کہ جتنی معلومات مجھے لاہور میں بیٹھ کر یا پاکستان میں دیگر لوگوں کو ہیں آپ کی معلومات کا لیول وہی ہو میں اس لیے تو آپ کے سامنے یہ سوال رکھ رہا ہوں چلے میں ایک اور سوال آپ کے سامنے فریز کر دیتا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے اگر معلومات نہیں بھی ہیں تو آپ کو لگتا کیا ہے کہ اس خالصتاً ایمکیم کی ریکویسٹ پر ملاقات ہوئی ہے یا پرویز مشرف صاحب انٹرسٹڈ تھے یا کسی تیسے فرق نے کوشش کی ہے کہ کوئی پیچ اپ ہو جائے کوئی نیا سیٹ اپ بن جائے اس پارٹی کا نہیں میرے پاس تو یہ اطلاع ہے کہ ایمکیم کی ریکویسٹ پر ملاقات ہوئی ہے اور ایمکیم سے مراد ہے یہ اطلاع تو میرے پاس دیفنیٹی میں آپ ہی نہیں کے ایمکیم کی بات کر رہا خواجہ اظہار جویں وہ یا فارس اتار تو اس کا مطلب پھر کیا یہ ہوگا ایمکیم در ایک ہی ہے سر اگر کوئی شخص جو خود پارٹی کا صبرہ ہے وہ کسی اور سے کہے کہ آپ آ کر صبرہ بن جائیں تو کیا وہ اپنی صبرہی کو ایک سے دسپردار ہونے کے لئے تیار ہیں فاروق ستار صاحب نہیں ہنڈل کر پارے پارٹی کو اب یہ تو جو آپ نے خود ہی اپنی بات میں خود ہی جواب دے دیا سارا اور ایسے ہی ہے آپ نے ساری باتوں کو خود ہی جواب دے دیا ہے آپ بھی بہت سمجھدار ماشاءاللہ سے آپ خود بھی آپ صحیح جگہ پہ پہنچ گئے ہیں لیکن مجھے اس پہ نہ بلوائیے چونکہ اس پہ میرے پاس ابھی بہت ساری چیزیں اپنے کام کرنے کی تو مجھے اس پہ نہ بلوائی لیکن آپ جس طرف پہنچے ہیں جس طرف آپ جا رہے ہیں جو آپ نے انیلیسز کو ڈراؤ کیا جس کنکلوجن پہ پہنچ رہے ہیں میرے خیال ہے کہ ایسی ہی وجہ لگتی ہے چلیں آخری سوال میں کر لیتا ہوں اس حصے کا پھر ہم آگے دوسرے موضوع کی طرف بڑھ جائیں گے سر یہ بتائیے کہ پرویز مشرف صاحب کا کوئی رول دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کراچی کی حاصل پہ کہاں پہ کراچی بھی پرویز مشرف صاحب کا کوئی رول دیکھتے ہیں میرا نہیں خیال ہے کہ میرا نہیں خیال ہے میں تو نہیں دیکھتا کوئی رول صحیح ہے تو آنے والے دنوں میں پھر کس کا رول ہے کراچی میں جس کو لوگ چاہیں گے جس کو لوگ چاہیں گے لوگ کس کو چاہیں گے لوگ تب ہی تو ہمیں چاہ رہے ہیں رائٹ سر میں ایک مختصر بریک لے اسوا صاحب کچھ اور بڑی اہم چیزیں ہیں جو مجھے آپ سے پوچھنی ہیں آپ کی پارٹی کے حوالے سے کیونکہ ظاہر ہے آپ بھی سب سے زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گے کہ آپ کی پارٹی کے حوالے سے کچھ آپ سے سوال کی جائیں آپ کے پلانز کیا ہیں آپ کراچی کے لوگوں کے لیے کیا سوچ کر بیٹے ہوئے ہیں کیا کریں گے آپ کو موقع ملتا ہے تو ایک مختصر بریک لے لیتے ناظر بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمن ہے پاک سرزمین پارٹی کے مصطفیٰ کمال صاحب میں کچھ سوال پی ایس پی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اگرچہ کسی پارٹی کی گروت کو اس انداز میں نہیں دیکھنا چاہیے جس انداز میں زیادہ تر لوگ کراچی اور اس سے باہر بیٹھ کر لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس کی شاید وجہ یہ ہے لوگوں کے ذہنوں میں کیونکہ انہوں نے آپ کی پارٹی کو بنیاد اس کو وجود میں آتے ہیں اور پھر اس پارٹی کو بڑھتے ہوئے اس انداز میں دیکھا کہ ہر روز نئے لوگ آپ کے پاس آ رہے تھے وکٹیں گر رہی تھیں پریس کانفرنسز ہو رہی تھیں اب لوگوں کو ایسا لگتا ہے میں پھر کہوں گا کہ اگرچہ پارٹی کی گروت کو اس انداز میں نہیں دیکھنا چاہیے لیکن لوگ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اب نئے لوگ آپ کی پارٹی میں شاید شامل نہیں ہو رہے ایمکی ایم کے لوگ نہیں آ رہے دیگر لوگ نہیں آ رہے تو کیا پارٹی کی گروتھ رک گئی ہے نہیں دیکھئے بڑی عجیب سی بات ہے میرے تو سمجھ میں نہیں آتی کبھی کہ لوگ اس طرح سے اور کوئی تجزیہ کرنے والے یا یہ سوال یا یہ بات بندی بھی کیسے میرے پاس تو تو روزانہ اتنے لوگ آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو ابھی سب سے بڑی پرابلم ہی ہے کہ ان لوگوں کو کیسے سمالیں کہاں سمالیں کس جگہ چینلائز کیسے کریں یہ پارٹی آج اگر لوگ نہیں آ رہے ہوتے وہ جو آپ نے دس بارہ بیس پچاس دن دو مہینے تک جو آپ نے جو پریس کانفرنسز دیکھیں اگر وہ پریس کانفرنسز والے ہی صرف لوگ رہتے تو کیا ان لوگوں کے اوپر میں اس وقت کراچی میں چھے ڈسٹرکس بنا چکا ہوتا کراچی میں تھرٹی ٹو ٹاؤنز بنا چکا ہوتا اب یونین کانسلز بنا رہے ہیں حیدر آباد میں تیس آفیسز بنا چکے ہوتے میرپرخواست میں کی ڈسٹرکس میں پوری میرپرخواست ڈیویجن میں ہم جو ہے وہ اٹھارہ آفیسز ہم کھول چکے ہوتے ہم پنجاب میں بائیس ڈسٹرکس میں کام کر رہے ہوتے ہم خیبر پختون خواہ کے سیونڈ ڈیویجنز میں ہماری ڈسٹرک کمیٹیز بن چکی ہوتی بلوجستان میں ہمارے چار آفیسز کھول چکے ہوتے ہم گلگت بلتستان میں آزاد کشمیر میں ہمارے آفیسز کھول چکے ہوتے ہم برمنگم میں مانچسٹر میں لندن میں ہمارے آفیسز کھول جاتے ہمارے امریکہ میں یوسٹن میں شکاگو میں نیوارک میں ہمارے آفیس کھول جاتے میڈلیز کے تمام شہر اور تمام ممالک میں سعودی عرب میں یو اے ای میں قطر میں ہمارے آفیسز کھول جاتے ہیں بھائی صاحب یہ سارے لوگوں کو تو آپ نے ٹی وی پہ نہیں دیکھا تو یہ تو سارے لوگ آ رہے نا ارگنیزیشن کے کیا ارگنیزیشن بڑھ لئی ہے ہم نے جلسہ کر دیا اکتیس دنوں میں ہم نے ابھی اتنا بڑا ورکرز کرونشن کر دیا یہاں پر ابھی چند ہفتے پہلے کراچی میں کہ پورے گراؤن اور پورے ایریے کو ہم نے لوگوں سے بھر دیا صرف ورکرز سے بھر دیا وہاں پہ ابھی ہم ابھی اپنا ورکرز کرونشن کرنے جا رہے ہیں ہیدر آباد میں پیور لیگ کارکنوں کا دس ہزار سے زیادہ وہاں پر کارکنان صرف کارکنان شریک ہوں گے وہاں پہ ہیدر آباد کے صرف کارکنان شریک ہوں گے پھر ہماری ایکٹیوٹیز چل لیں ہیں نہیں ہم ابھی شعبہ خواتین کھول رہے ہیں ہمارا سٹوڈنٹ ونگ کھل رہا ہے ہمارا لیبر ڈیوڈنٹ کا اناؤنس ہو رہا ہے ہمارے مختلف شعبہ جات ہمارے کھل گئے یوت ونگ کھل گیا ہمارا تو یہ کون لوگ ہیں ان کو تو ٹی وی پہ آپ نے نہیں دکھایا ان کی تو پریس کو ہمیں نہیں ہوئی ہے نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا ارگنیزیشن کی بیک بون اس کے کارکنان اس کا ارگنیزیشن سیٹ اپ ہوتا ہے بلکل اس میتھ میں کوئی جان نہیں ہے کہ لوگ نہیں آ رہے تو بھائی آپ سمجھتے رہے ہیں دنیا سمجھتے رہی ہمارا کام تو بڑھ رہا ہے ہماری تو ابھی پرابلم یہ کہ ہماری اس طرح سے بالٹی میں دریہ آ کر کر رہے ہیں لوگ اتنے آ رہے ہیں لیکن ایمکیم تو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ لوگ ہم سے بھی رابطہ کر رہے ہیں لوگ ہمارے پاس نہیں ہیں فاروق صدار صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں میں نے ان کا انٹرویو کیا کچھ دن پہلے کہ انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ رابطہ کر رہے ہیں ہم سے واپس آ رہے ہیں آصف حسنین صاحب کے حوالے سے بڑا خوف فول ہیں کہ آصف حسنین واپس آ رہے ہیں تو ایمکیم تو یہ دعویٰ کر رہی ہے اچھا آصف ہے تو بھائی دعویٰ کر رہی ہے لے 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 جائے آج ہے مجھے بتاتے اگر نہیں ان کو جانے کوئی گاڑی ملنے یہ میں چھوڑ کر آ جاؤں گا بھائی پی آئی بی میں مجھے نام بتائیں میں ان کو دعوت کروں گا یہاں پر جتنے گھنٹے دن مہینے انہوں نے ہمارے ساتھ گزارے ہم ان کا شکریہ دا کریں گے تالیاں بجائیں گے ان کے لیے ان کے لیے نیک خواہشات کا پیغام دے گے ان کو میں خود اپنے ہاتھ سے گاڑی میں چھوڑ کر آوں گا دروازہ کھولوں گا ان کے لیے اور ان کو چھوڑ کر آوں گا تو مجھے نام بتا دیں میں خود چھوڑ کر آ جاتا ہوں ان کو نہیں مل لیں تو مجھے تو کل ٹینشن کوئی پریشان ہی نہیں ہے اس میں کیا ہے صحیح اب مصطفیٰ کمال صاحب اب چونکہ ابھی جو سوال آپ کے ساتھ میں میں نے رکھا تھا اس سے پہلے اب بہت سارے لوگ آپ نے کہا کہ پارٹی دو بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اور آپ نے اس کا ذکر کیا دھانچے کا اپنا تفصیل سے اب اگر بہت سارے لوگ کنفیون کا شکار ہیں کہ شاید آپ کی بات میں وضع نہیں ہے تو اس کا ایک پیمانہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی الیکشن میں جا کے حصہ لے لیں اپنی ورث ان کو دکھا دیں اور کہیں کہ جناب یہ ہماری ورث ہے اینے ٹو فیفٹی ایٹ کا الیکشن آ رہا ہے تو آپ نے موقف تو ابنا بتا دیا کہ ہم دو ازا اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے نہیں آئیں گے لیکن کیوں آپ ایک آدھ الیکشن لڑکے یہ بتا تو سکتے ہیں کہ جناب یہ ہماری ورث ہے آپ غلط فہمی کا شکار ہے سب لوگ کس کو آپ آپ کو مطمئن کرنے کے لیے نہیں لوگوں کو لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے بھائی میں کتنا میں کتنا پاگل ہوں کہ میں چند لوگوں کو جنہوں نے کبھی مطمئن نہیں ہوں نا ان کو مطمئن کرنے کے لیے میں اپنی اسٹیٹیجی جو ہے وہ ان لوگوں کے پیچھے لگا دو بھائی خوش رہو یار اپنے گھر میں جو نہیں سمجھتے جو نہیں مانتے دو روٹی زیادہ کھاؤ نہیں سر میں صرف ہم برکرز کی بات کر رہا ہوں جو ایک سیاسی پارٹی کی تلاش میں ہیں جو شاید پہلے ایمکیو میں تھے یا کسی اور پارٹی میں ہیں وہ وہاں پر مطمئن نہیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایسی پارٹی میں چلے جائیں وہ آپ کی پارٹی کے حوالے سے کسی حسط تزبزب کا شکار ہیں میں ان لوگوں کے لئے آپ کا سوال یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ان لوگوں کے لئے شاید میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ پاروستار کو مطمئن کریں جس کو حقیقتوں کو جاننا ہے وہ تلاش کر رہا ہے اور آرہا ہے اور اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہماری تو پرابلم ہی یہی کہ بھائی جو کہتے ہیں کہ بالٹی میں دریہ آ کر گر رہا ہے ہمارے پاس اتنے لوگ آ رہے ہیں کہ ہم سمحال نہیں پا رہے ہمارے پاس جس طرح بالٹی میں دریہ آ کر گرے ہمارا تو یہ شوی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جائیں اور لوگ ہماری بات نہیں سن رہے اور ہماری بات نہیں مار رہے نہیں ہمارا اس وقت سب سے بڑا سب سے بڑا چیلنج سب سے بڑا بڑی پرابلم ہماری ہے کہ جو لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں ہم انہیں چینلائز کیسے کریں اس لیے کہ ہماری capacity یا ہونی بھی ہوتی ہیں ساری چیزیں یہ ہم بہت تیزی سے بڑھا رہے ہیں تو ہمارے پاس تو یہ والی پرابلم ہی نہیں ہے میں دوسروں کو تسلیت دینے کے لیے میں کیوں اپنی پولیسی چیئے اور ایک سیٹ پر الیکشن لڑکے بھائی میں لوگوں کو مطمئن کرنا ہے لوگوں کی خدمت کے لیے میں لوگوں کو اس علاقے کے لوگوں کو میں دھوکہ دوں جس کی کانسیونسی میں جا کر جوہ وہ حصہ لوں الیکشن میں لڑوں ان کے کام کرنا ہے مجھے لوگوں کی مطمئن کرنے نہیں ہم مصفق الیکشن میں سا لیں گے کہ جب لوگوں کی خدمت کر سکیں گے بھائی ایک سیٹ پر الیکشن لڑنے کے بعد میں کس کی خدمت کروں گا کیا کروں گا چار لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے میں چار لاکھ لوگوں کو میں جھوڑ بولوں وہاں جا کر نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مصفق صاحب ایک مفتد صاحب بریک میں لے رہا ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ چیزیں میں اہم کیم کے حوالے سے مزید رکھنا چاہوں گا مصطفیٰ کمال صاحب کے سامنے اور پھر کچھ ملک کی جو مجموعی طور پر جو سیاسی صورتحال ہے جس میں پنامہ کا معاملہ بھی ہے جس میں کراچی آپریشن کی بات بھی ہے جس میں جنرل داہیل شریف صاحب کی مدت ملازمت تک ختم ہو رہی ہے تو اس حوالے سے بھی میں رکھنا چاہوں گا کہ اس کے کراچی آپریشن پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اگر آرمی چیف کی تبدیلی عمل میں آتی ہے ایک مختصر بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے آج ہم کراچی کے حوالے سے انٹرویو کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب ابھی جب میں نے آپ سے عدالتوں کے حوالے سے ایک سوال رکھا ان الزامات کے حوالے سے تو آپ نے کہا کہ اگر آپ ہماری عدالتیں یہ سکوٹلنڈ یارڈ یا برطانیہ کی عدالتیں نہیں ہیں اس کے میار کی عدالتیں نہیں ہیں جس میں آپ بھروسہ کریں اور عدالتوں میں چلے جائیں دوسر میرا سوال اب آپ سے یہ ہے کہ ان عدالتوں کو آپ نے خود ذکر کر دیا کہ وہ بڑی کریڈبل عدالتیں ہیں ان عدالتوں نے اور سکوٹلنڈ یارڈ نے اب الطاو حسین صاحب کو کلین چٹ دے دی ہے مانی لانڈنگ کے ان الزامات کے حوالے سے جو کیس ان پر چل رہا تھا تو اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھئے یہ ایک نیشنل انہوں نے اپنی نیشنل انٹریس کا فیصلہ کیا نیشنل انٹریس کا فیصلہ کیا عدالتوں میں تو کیس گیا ہی نہیں نا عدالتیں تو وہاں پر اتنی عداد ہیں اگر عدالتوں میں تو عدالت میں گیا ہی نہیں ہے کیس وہ یہی تو پولس نے اپنے پاس سے اس کو فارق کر دیا اور وہ اس لیے فارق کر دیا ہے کہ اس پہ ثبوت اتنے سارے تھے وہاں پہ عدالتوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک دفعہ عدالت میں کوئی چیز چلی جاتی ہے تو پھر وہ پبلک ڈاکومنٹ بن جاتی ہے وہ چیز تو ایمکیوم کے رو سے کنیکشن کے اتنے سارے کانفیشنل اسٹیٹمنٹس تھے الطاو حسین صاحب کا اسٹیٹمنٹ تھا انور صاحب کا اسٹیٹمنٹ تھا طارق میر کا اسٹیٹمنٹ تھا ساری جو ہے وہ ٹریلس تو وہ ناقابل تردید ثبوت تھے سارے ایک دفعہ وہ چلے جاتے پیش ہو جاتے تو کیس کا فیصلہ تو جو ہوتا ہوتا وہ بات کی بات تھی لوگ اس کو بھول جاتے وہ ڈاکومنٹس ہی اتنے زیادہ لیتھل تھے کہ وہ پہلی دفعہ رو انڈین اسپائی ایجنسی رو پہلی دفعہ رنگیں ہاتھوں پاکستان میں تخریب کاری کرتی ہوئی ایمکیوم کے ذریعہ الطاو حسین صاحب کے ذریعہ پکڑی گئی تھی اس لیے انڈیا کے پرائمسٹر لیول سے لے کر ان کے فورن میلسٹر لیول سے اپروچ ہو کر برطانیہ کو برطانیہ کے فورن میلسٹری کو ان کے پرائمسٹر کو یہ سمجھائی گئی ہے بات یہ پریشر دیا گیا ہے کہ اگر وہ یہ کیس کو پرسو کریں گے تو انڈیا رسوہ ہو جائے گا جب وہ رسوہ ہو جائے گا تو وہ اس کے برطانیہ کے انٹرسٹ ہیں انڈیا کے اندر سب سے بڑا انویسٹر ہے برطانیہ پاکستان کو اس سے فائدہ ہو جائے گا پاکستان کا کلیم پروو ہو جائے گا کہ رو جو ہے وہ پاکستان کے علاقوں میں مداخلت کر رہی ہے ثبوت کے ساتھ پتا چل جائے گا اس لیے انہوں نے یہ بہت زیادہ پریشرائز کر کے اس کیس کو فارغ کروایا ہے یہ ان کی نیشنل انٹریسٹ کی وجہ سے اپنی نیشنل سیکیورٹی نیشنل انٹریسٹ کو سیف گارڈ کرنے کی وجہ سے یہ انہوں نے ایک بہتی بھیانک قسم کا بہتی مشکل فیصلہ کیا یہ ہے اس کی ریالٹی کوٹ میں یہ مسائل نہیں گئے تھے کوٹ میں ایک دفعہ چلا جاتا مسئلہ تو یہ فارغ ہو گئے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے مصطفیٰ کمال صاحب یہ پھر انڈیا کی بھی جیت ہے انڈین فورن پالیسی کی جیت ہے ان کے فورن ڈپارٹمنٹ کی جیت ہے تو پھر ہماری فورن پالیسی اور ہمارا فورن آفیس پھر کہاں تھا ہارے ہوگے تو بلکل اس میں کوئی دورائی نہیں ہے ان کے فورن آفیس کی جیت ہے ان کی جیت ہے آپ کے فورن آفیس کی آپ کی ڈپلومیسی کی آپ کے تعلقات کی ہار ہے ختم ہو گئی بات ہے اس میں کوئی ایف اینڈ بٹ والی بات ہی نہیں ہے سہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سکوٹلینڈ یارڈ کی بھی کریڈیبلیٹی کو آپ ماننے کو تیار نہیں ہے اس کیس کی روشنی میں نہیں نہیں یہ ملکوں کے انٹریس ہوتے کیا کریڈیبلیٹی یار اپنے ملکوں کے لیے لوگ فیصلے کرتے ہیں قومیں فیصلے کرتے ہیں ادارے فیصلے کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے ملک کے لیے فیصلہ کیا بھئی ہم کیوں اتنے دیکھیں یہ دنیا کوئی اتنی نعیب نہیں ہے کہ آپ روتے رہیں اور آپ کے اوپر لوگ آپ کے سر پر تیل لگا کر آپ کی مالش کرتے رہو بھائی یہ آپ کو اپنے اختیارات اپنی بات لینی پڑتی ہے منوانی پڑتی ہے سٹرگل کرنا پڑتا ہے آپ کے مظلوم معصوم ہونے سے کوئی نہیں مانتا آپ کو ٹھیک ہے تو ہمیں جو ہے وہ ہم اتنے ہم اتنے نعیب کیوں میں بھی الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہم اتنے نعیب کیوں ہیں ہم خود اتنے جو ہے وہ معصوم کیوں ہیں کہ دنیا میں جو ہے وہ جب چاہتی ہے جب چاہتی ہے ہم پر اپنا اثر جمع لیتی ہے ٹھیک ہے اچھا مصوی صاحب ایک سوال بار بار ہر تھوڑے دیر کے بعد آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اتنی دفعہ یہ سوال کیا جا چکا کہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں سوال آپ کے سامنے رکھوں لیکن پھر مجبوراں پوچھ رہوں کہ مجھے پھر لگ رہا ہے کہ اس کے بغیر یہ انٹریویو ادھور ہے مجھے سر یہ بتائیے کہ اب آپ جب ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس میں ہمیں ایک تفریق باقاعدہ طور پر نظر آنے لگی ہے ایک لنڈن کا ایک گروپ بار بار آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کبھی وسیم اختر صاحب کے سامنے کبھی کہیں آرے لگنے لگتے ہیں کبھی وال چوکنگ ہوتی ہے تو اب آپ کچھ کچھ ماننے لگے ہیں کہ یہ الگ الگ ہیں واقعی امکیم لنڈن اور امکیم پاکستان آپ الگ الگ ہیں شاید آپ کو بھی کچھ کچھ لگنے لگا ہے سر ایک تو یہ مجبوراً آپ نے ایسا کہا ایسا لگتا ہے کہ کوئی پیشے آپ کی جو ہے وہ نہیں رکھ کر کھڑا ہوا ہے نہیں اس لیے مجبوراً اس لیے میں نے کہا ہے کہ یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے بار بار پیدا ہوتا ہے ایسا ایسا ہے بیغر تمید بانے بھی سوال پوچھ سکتے تھے اب اینیویز نہیں جی دیکھئے اس کا کوئی سیمپل آنسر نہیں ہے اس کا اگر جو ہے وہ میں اگر ایک جملے میں کہوں اور اگین وہ حارم رشید صاحب کا وہ جملہ میں ریپیٹ کروں ان کی جالت کے ساتھ کہ آپ نے دوغلہ سنا ہوگا یہاں پہ انہیں ایک نئی نئی ٹرمنالوجی دیئے میں نے تو پہلے دفعہ سنی کہ یہاں پہ لوگ چوغلے بھی ہیں تو یہ بیسیکلی یہ ادھر بھی کانٹیکٹ میں ہیں ادھر بھی ہیں جو جس طرح کا ملہ بندہ اسی طرح کی بات کو علتاہ حسین صاحب کا حمایت ہی ملہ کہہ رہا ہے ہم علتاہ حسین کے لئے کام کر رہے ہیں جب یہ پارٹی ختم ہو جائے گی بن جائے گی ٹھیک ہو جائے گی تو ہم یہ پارٹی ان کے حوالے کر دیں گے علتاہ حسین صاحب کا مخالف ملہ کہہ رہا ہے علتاہ حسین صاحب نے ہمارا بیڑا گھر کر دیا ان کے خلاف تو یہ لوگ بسیکلی دوغلے بھی نہیں یہ چوغلے ہیں ایکچولی تو اس کا جواب تو یہ کہ ہر طرف چل رہی ہے بھائی اپنے مفاد اپنے پیسے اپنے ٹھیکے کے لیے اپنی سیٹوں کے لیے ان کے نزدیک لوگوں صحیح غلط نہیں ہے فائدہ نقصان ہے ان کے نزدیک یہ اپنے سارے فیصلے فائدے اور نقصان کو بیسس بنا کر کرائیٹیریا بنا کر کر رہے ہیں یہ جو وہ کام کر رہے ہیں جن کو ان کو دنیاوی طور پر ان کو جس میں فائدہ نظر آ رہا ہے ان کی سیٹیں نہ جائیں ان کے گھر نہ چھوٹیں ان کو کوئی مشکل فیصلہ نہ کرنا پڑے ان کو گرفتار نہ ہونا پڑے ان کی پرکس ان پریولیجز نہ جائیں ان کے جو پیسے ملنے اس کے ٹھیکے نہ جائیں یہ سب چیزیں ان کی مدد نظر صحیح غلط ان کے لیے نہیں قبلتا ہوتے ہیں صحیح کر رہے تھے غلط کر رہے تھے اگر صحیح غلط پر فیصلے کرتے ہیں پہلے چھوڑ دیتا ہوتے ان صاحب کو جب ہم آئے ہم نے بات کی چلو بہمت نہیں تھی ہم نے بات کر دی تو ہماری تو مخالوت کر رہے تھے اس کے بعد خود آرٹیکل سیکس جو ہے وہ پیش کرنے لگے تو اگر یہ کوئی سٹریٹیجی ہے صحیح فائدہ اور نقصان کو بیس بنا کر یہ کام کرنے والے لوگ ہیں صحیح اور غلط کو بیس بنا کر یہ کام کرنے والے نہیں ہیں در مومنٹ یہ صحیح اور غلط کو بیس بنایں اپنی ڈیسیجن میکنگ میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا پھر جو ہم کہہ رہے ہیں ہم جس طرح سے بات کر ہمیں تو کوئی کنفیجن نہیں ہے ہم تو بڑے کلر ہیں ساری باتوں میں صحیح یا غلط ہم کلر ہیں ساری باتوں میں آپ ان سے دس دفعہ دس باتیں کریں گے آپ کو بیس پوائنٹ نہیں ملیں گے مصطفیٰ کمال صاحب اگر یہ کوئی سٹریٹیجی ہے اور یہ کوئی سکرپٹ ہے جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سٹریٹیجی تو کامیاب جا رہی ہے ان کی سکرپٹ تو پھر بڑا زبردست لکھا گیا ہے اور وہ کامیاب ہے کسی حد تک کون سا سکرپٹ کون سی سٹریٹیجی کون کہہ رہا ہے جس سٹریٹیجی کے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ورکرز کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب ہم یہ ہوئی ہیں نہیں وہ میں تو چوگلے کی چوگلے کو میں دوگلہ ہوتا ہے نا ایک چوگلہ ہوتا ہے تو میں تو اس چوگلے کو ڈیفائن کر رہا تھا کہ اس سے مل لیں تو ایک بات کر رہے ہیں دوسرے سے مل لیں تو دو تو ہوگے دوگلے جب چار دفعہ آپ چار الگ آپ بات کریں گے چار لوگوں سے چوگلے ہو جائیں گے پھر آپ بسکلی یہ دوگلے نہیں چوگلے ہیں میں سر ایک دو اور سوال آپ کے سامنے جلجل دی رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کی دیفنیشن اور کیا ہوگا آجام اسوا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آرمی چیف صاحب کی تبدیلی کے بعد کراچی آپریشن پر کچھ فرق پڑے گا میں سمجھتا ہوں کہ انسٹیٹوشن جو ہے وہ یہ تو فیصل ہے تو مجھے اس پہ بہت زیادہ چونکہ میں انیلسٹ نہیں ہوں دفاعی تذیعہ نکار کراچی کے انٹرسٹ کی بات ہے کراچی پہ آپ آن کرتے ہیں مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے کراچی کو آپ چونکہ آن کرتے ہیں کراچی کے انٹرسٹ کی بات ہے کراچی آپریشن بڑا امپورٹنٹ ہے لوگوں کے لیے دیکھیں کراچی کی بہتری میں کراچی کی بہتری میں سب لوگوں کو پکڑنا لوگوں کو جوہے پابند سراسل کرنا ہی دائمی اور حتمی حل نہیں ہے یا پر حتمی آمن نہیں ہے یہاں پر ریل آمن جو ہے وہ ترقی سے آئے گی یہاں پینے کا ساف پانی دینے سے یہاں پر آمن آئے گا یہاں پر جوگز دینے سے آمن آئے گا یہاں پر کچھرہ اٹھانے سے آمن آئے گا یہاں پر بیجلی دینے سے آمن آئے گا یہاں پر اسکول میں تعلیم دینے سے آمن آئے گا اسپطالوں میں دوائی دینے سے آمن آئے گا لوکل سیکیورٹی دینے سے آمن آئے گا سینس آف اونرشپ دینی پڑے گی سینس آف پارٹسپیشن کے در یہ اداروں کو اختیارات دینے سے آمن آئے گا وارٹر بورڈ کی بی سی اے سٹی گورنمنٹ کے ادارے کی ایم سی اے کی ڈی اے لوکل ٹیکسز ماسٹر پلینڈ ڈپارٹمنٹ سارے ڈپارٹمنٹ یونین کانسل لیول پہ سٹی لیول پہ ٹامز لیول پہ سارے دینے پڑیں گے پیسے دینے پڑیں گے اختیارات دینے پڑیں گے حتمی آمن اس سے آئے گا آپریشن کرنے سے آمن نہیں آئے گا صرف کہیں پہ بھی دنیا میں آمن نہیں آیا یہاں پہ بھی آمن نہیں آئے گا اس امن پولیسی کا آپریشن ایک حصہ ہے آپ کے حال میں موسوا صاحب وقت ختم ہوگی آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دی چیزیں ہم نے آپ سے ڈسکس کی جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا میری کوشش یہ ہوگی کہ ایک منظر نامہ کراچی کے شہریوں کے سامنے کھنچ سکے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے اور موسوا صاحب کی باتوں سے شاید آپ یہ اخذ بھی کر سکیں گے کہ آنے والے دنوں میں حالات کراچی کے کس طرف جاتا ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ آج کا پروگرام تھا اپنا فیڈبیک دیجئے گا مجھے اس پروگرام سے جاتے